السلام علیکم ویلکم بیک تو دا کورڈرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اٹریٹیو سٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ فور اور وائل لوب کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہے ابھی وزٹ کر کے اس کو دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاس بریک اور کانٹینیو کی وارڈ کے بارے میں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ فور ایل سلوپ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں اپنی نوٹ بک کی طرف پیتھن میں پاس ایک ایسا کی وارڈ ہے جس کو آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کو کچھ بھی نہ کرنو اس کو ہم ایک اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ لاس ویڈیو میں ہم نے وائل لوب سے ایک پروگرام بنایا تھا جو زیرو اور ہنڈرڈ کے درمیان سارے ایون نمبرز کو پرنٹ کر رہا تھا تو ابھی اس کو دوبارہ بنا لیتے ہیں فور لوب کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ لگا لیا فور نم ان رینج زیرو تو ہنڈرڈ پھر ان نمبرز میں سے صرف وہ نمبر جو کہ ایون ہے ان کو پرنٹ کروا دی جیسے ہی میں اس کو رن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ایون نمبرز اس نے پرنٹ کروا دیئے اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پرنٹ فنکشن ہر بار لائن نہ چینج کرے تو اس کے لئے میں یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں انڈ is equal to کاما جیسا کہ ہم نے لاس ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا تھا تو اب یہ سارے اے کی لائن میں مجھے پرنٹ کروا کے دے دے گا لیکن میں کہا چاہ رہا ہوں کہ جب آرڈ ہوں صرف تب پرنٹ کرو تو ایلس لگا لیتے ہیں اور اس میں لکھ لیتا ہوں نمبر کو پرنٹ کر دو اور if میں ہم کچھ بھی نہیں لکھتے کہ جب even ہے تو کچھ نہ کرو اور جب even نہیں ہے یعنی odd ہے تب اس کو پرنٹ کروا دو تو جیسے ہی میں اس کو run کروں گا ایک کرر آ جائے گا وہ بولے گا کہ آپ نے یہاں پر کچھ نہیں دکھا ایدر میں نے تو یہ سوچ کہ کچھ نہیں دکھا کہ میں یہاں کچھ نہیں کروانا چاہ رہا لیکن پائیتن نے کہا ہے ہم نے تمہیں ایک کی ورڈ دیا ہوئے pass اس کو یہاں پر use کر دو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم یہاں پر کچھ نہیں کروانا چاہ رہے جیسے ہی میں آپ اس کو run کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سارے odd number پرنٹ کروا دیئے اور جب even کی باری آئی تو اس نے اس کو اس کی جگہ کچھ نہیں کیا تو pass use ہوتا ہے جب آپ کو کچھ بھی نہ کرنا ہو آپ اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں if statement کے اندر یا while loop کے اندر یا for loop کے اندر کسی ایسی statement کے اندر جہاں آپ کچھ بھی نہیں کروانا چاہ رہے تو امید ہے کہ آپ کو pass keyword کی سمجھ آگئی ہوگی pass keyword کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں break keyword کے بارے میں تو جب بھی آپ اپنے loop کو end کروانا چاہ رہے ہوں by force تو آپ use کرتے ہیں break keyword کو کبھی کبھی ایسی conditions آتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک certain condition کے meet ہونے پر ہمارا loop end ہو جائے تب آپ use کر لیتے ہیں break keyword کو ہم ایک example سے اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر میں ایک list بنا لیتا ہوں اس میں کچھ elements ہیں پھر ایک fall loop لگاتے ہیں اور اس کو iterate کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں for item in list 1 print کروا دو item کو تو اس نے سارے items کو one by one print کروا دیا درمیان میں کاما رکھ کے اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ایک condition لگانا چاہ رہا ہوں کہ if item is equal equal add کہ اگر item کی value add ہو تو کیا کرو break کر دو اس loop کو اب جیسے ہی میں اس کو run کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ 7 تک چلا تھا اگلی بار item کو add value ملی list سے اور یہاں پر condition true ہو گئی کہ item کے اندر add پڑا ہوئے تو اس نے break کر دیا اور loop ہمارا وہاں پر ہی ختم ہو گیا اور باقی values نہیں print ہوئی جو کہ 900 اور 8 تھی تو یہ تھا break keyword کا function کہ آپ کبھی بھی کسی loop کو انڈ کروانا چاہ رہے ہو کسی condition کے meet ہونے پر تو آپ use کر سکتے ہیں break keyword کو اب same example لے کے چلتے ہیں اور continue keyword کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو paste کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر ایک اور condition لگاتا ہوں اور میں اس میں لکھتا ہوں کہ if item is equal equal to تو کیا کر دو continue تو continue keyword کیا کرتا ہے کہ یہ اس iteration کو سکپ کر لیتا ہے جیسے ہی میں اس کو run کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوا item کو ملا one اس نے condition چک کی one is not equal to it تو break بھی نہیں کیا اسی طرح one two کے equal بھی نہیں تھا تو continue بھی نہیں کیا تو one کو اس نے print کروا دیا پھر next iteration میں اس کو two ملا تو اس نے چک کیا two is equal to it تو وہ بھی false تھا جس کی وجہ سے اس نے break کو نہیں چلایا اسی طرح پھر آگے چک کیا if item is equal to two تو item میں two ہی تھا اور two equal to two ہونے کی وجہ سے یہ condition true ہوگی اور continue چل گیا تو continue نے کیا کر دیا اس کے نیچے جو کچھ بھی لکھا تھا اس کو skip کر دیا اور واپس loop کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا مجھے یہ والی value skip کرنی ہے مجھے next value دے دو تو next value اس نے اٹھا کہ دیا جو کی تھے three اب item کے پاس three آیا یہ دونوں condition فالس تھی اس وجہ سے three کو بھی print کر دیا four کو بھی کر دیا five six seven اسی طرح print کر دیا پھر ایٹ کی باری آئی تو یہ condition true ہوگی جس کی وجہ سے break statement چل گئی اور ہمارا loop end ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو continue اور break دونوں کیورڈ سمجھا گئے ہوں گے تو جب بھی آپ اپنے loop کو end کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ break کو use کریں گے اور جب آپ کسی iteration کو skip کروانا چاہ رہے ہیں تب آپ use کریں گے continue کو اب discuss کر لیتے ہیں for else loop کے بارے میں تو ابھی تک ہم نے else کو دیکھا کہ یہ if کے ساتھ آ رہی تھی اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی if false ہو جائے تو else چل جاتے ہیں لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ for اور else میں else کب چلے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز کو ہمیں دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ابھی تک loops پڑے اور loop tab end ہوتے ہیں جب یا تو وہ اپنا کام پورا کر لیں جیسا کہ اس case میں ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوا جیسے ہی سارے elements ختم ہو گئے سب print ہو گئے تو loop end ہو گیا یا اس loop کو ہم by force break statement کو use کر کے end کروا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں کر رہا ہوں تو جیسے ہی اس کو 22 ملے گا یہ loop کو break کر دے گا باقی elements کو ادھر ہی چھوڑ دے گا تو اس کو جیسے ہی میں run کروں گا اس نے صرف 11 کو print کیا اور 22 جیسے ہی ملا break کر دیا loop کو تو ہمارے پاس دو سینریوز آگئے یا تو loop خود end ہو رہا ہے یا loop کو break statement end کر رہی ہے تو جب loop خود end ہوگا تب else چلے گی اور جب loop کو ہم break statement سے end کریں گے تب یہ else نہیں چلے گی تو اس کو ہم ایک example سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک list بنائی ہے جس کے اندر کچھ numbers ہیں میں user سے ایک number لوں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ جو number تم نے دیا ہے کیا یہ list کے اندر ہے یا نہیں تو یہ user نے number دے دیا جو کہ اس variable کے اندر store ہے تو میں اس list کو iterate کرتا ہوں for item in list 2 اور پھر یہاں پر ایک condition لگا لیتا ہوں کہ اگر جو number item کے اندر ہے وہ اس number کے ایک والے جو user نے دیا ہے تو کیا کرو print کروا دو value found اور اب کیونکہ ہمیں value مل گئی ہے ہمیں مزید fall loop کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر break کروا لیتے ہیں اب جیسے ہی میں اس program کو run کرتا ہوں کوئی value لکھتا ہوں one تو یہ کیا کہے گا value found کیونکہ one اس کے اندر موجود تھا اسی طرح اگر میں کوئی اور value دے دوں eleven تو بھی کیا ہوا یا iteration کے دوران item میں eleven آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ condition true ہو گئی اور یہ بھی print ہو گیا اور loop بھی break ہو گیا لیکن اگر میں اس کو کوئی ایسی value دے دوں جو list کے اندر موجود نہیں ہے تب میں اس کو run کروں تو کوئی message بھی print نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ والی condition ہی نہیں true ہو رہی جس کی وجہ سے یہ دو lines نہیں جال رہی تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جیا کہ جب hundred آ گیا تب loop سارے elements کو check کر کے end ہو چکا تھا یہ break کی وجہ سے نہیں end ہوا تو اس کو میں یہاں پر handle کر سکتا ہوں میں یہاں پر use کر لیتا ہوں else اور اس کے اندر لکھ لیتا ہوں value not found کیونکہ یہ loop خود ختم ہوا ہے ساری values اس نے check کر دی تھی کوئی بھی ایسی value نہیں تھی جو اس condition کو true کر رہی تھی تو اس وجہ سے یہ else چل جائے گا اور اس کے اندر لکھا ہوا آ جائے گا value not found جیسا کہ ہم نے اوپر discuss بھی کر لیا تھا یہی میں اس کو run کرتا ہوں اب اگر میں کوئی ایسی value دوں جو list کے اندر نہیں موجود تو کیا ہوا loop خود ختم ہوا جس کی وجہ سے else چل گئی اور میسیج آ گیا value not found اسی طرح اگر کوئی ایسی value دے لیتا جو list کے اندر موجود تھی جیسا کہ 11 تو کیا ہوگا تو break کی وجہ سے loop ختم ہوا تھا value found کا میسیج بھی print ہو گیا تھا اس لیے else نہیں چلی تو امید ہے کہ for else کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ